سواغت ہے آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابھیسار شرما اور میرے ساتھ ہیں ارمیلیش اور کرناٹک میں موجود بھاشا آج انڈیا کی بات میں تین مددوں کی امچہرچہ کرنے جا رہے ہیں مددہ نمبر ایک امیت شاہ کے خلاف کانگریس نے پولیس میں شکایت کی مددہ کیا تھا دوستوں امیت شاہ دوارہ بھڑکاؤ بیان اور صرف امیت شاہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی نتہ اس طرح کے بھڑکاؤ بیان دے رہے ہیں مددہ نمبر دو اولمپک میں بھارت کی آن بان اور شان ہماری محلہ کھلاڑی ایک بھاجپا سانسد بریج بھوشن کے خلاف آندولن کر رہی ہیں مگر مجال ہے ان کی کوئی بات سنیں نہ پردھان منتری نہ پرچارتنت نہ میڈیا مگر ہاں جب وہ میڈل لے کے آتے ہیں تو سب اپنی پیٹ تھپ تھپ آتے ہیں مددہ نمبر تین آنند موہن سنگھ راشنی تک بہو بلی آنند موہن سنگھ رہا اور وہ رہا اس لیے کیونکہ بیہار کے مکھی منتری نتیش کمار نے دو ہزار بارہ کا پریزن مینویل ہی بدل دیا اور نائنصافی ہوئی ایک بیوروکریکٹ کے ساتھ جو 1994 میں مارا گیا تھا اور گناہ ثابت ہوا تھا آنند موہن سنگھ کا شروعات ہم کرنے والے ہیں کرناٹک سے کرناٹک میں جیسے جیسے دس مہیں قریب آ رہا ہے یعنی ووٹنگ کا دن ویسے ویسے بھارتی اجانتہ پارٹی کے نیتاؤں کے بیان اگر ہوتے جا رہے ہیں امیت شاہ کہتے ہیں کہ اگر کانگریس آئی تو دنگے ہو جائیں گے ایشور اپا کہتے ہیں کہ مجھے مسلم ووٹس کی ضرورت نہیں ہے پردھان منتری چھے دن میں پندرہ ریالیاں کریں گے اور دس دن کرناٹک میں رہیں گے تو کرناٹک میں حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ دلچسپ ہو رہے ہیں دوسری طرف سدھر امیہ راہول گانڈی اور پریانکہ گانڈی وادرا کو زبردست پرتکریہ مل رہی کیا یہ وجہ ہے ان کے باک لات کی کیا اس مدے کا پان شروعات کرنا چاہیں گے سیدھا رکھ کرنا چاہیں گے کرناٹک کا جہاں موجود ہیں بھاشا بھاشا بتائیے ابھی سار ایک بات بہت صاف دکھائی دے رہی ہے کہ کرناٹک میں بھاشپا اس سمیں بیک فوٹ پر ہے اس کے خلاف انٹی انکمبنسی بہت تگڑی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ نفرتی بریگیٹ کی کمان ایک بار پھر امیشہ جی نے خود سنبھالی ہے اور مودی جی نے آج جو کارکرتاؤں کو ایڈریس کیا ہے اس میں بھی بہت کلیر ایجنڈا انہوں نے پیش کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں جیت حاصل کرنی ہے اس سے صاف لگ رہا ہے کہ آنے والے دن اس طرح کی نفرتی بھاشنوں کی اور ہوں گے اور بہت اچھی بات ہے کہ کانگریس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کم سے کم شکایت درز کر آئی ہے آن ریکارڈ دائیں ہیں اور وہ تمام کلپس پیش کی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس پر آگے راجتی اور گرمائی گی ابھی سار کیا ہے اس کا پنچ اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ دیش کے گرہ منتری آپ کا کام گرہ منتر والے ہے جوتشی مد بنیے اس طرح کی بھڑکاؤ بھوشمانی مد کیجئے اور دیش کی جنتہ کو سمجھائیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کانگریس سکتہ میں آ جائے گی تو دنگے ہوں گے آپ چیتاونی دے رہے ہیں یا دھمکار ہیں سب سے بڑی بات دوستوں یہ بتلا رہا ہے کہ اگلے ایک سال پہلے اگلے ایک سال میں لوگ سبحہ چناؤوں سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کس طرح کی راجنیتی کرنے والی ہے کرناٹک میں ان کے تیور اس بات کو پرمانت کر رہے ہیں ارمیلیش جی کیا ہے اس مددے پر آپ کا پنچ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کرناٹک کا چناؤ جب سے شروع ہوا ہے جب سے گہما گہمی اس میں بنی ہے تب سے جیتنے پرمکھ نیتا ہیں پارٹی کے سب ہی بہت زہریلی زبان میں بول رہے ہیں اور یہ ہمارے election commission آف انڈیا جو ہے اس کے گرتے ہوئے ستر کا ایک سبوت ہے پہلے کے چناؤں میں ہوتا یہ تھا میں نے دیکھا ہے آج سے 20 سال پہلے کہ اگر hate speech کہیں سامنے آتی تھی کہیں بھی شترطہ پونڈ بھاونہ سے ویقت کیا religious یا caste sentiments کو اُبھارنے والی باتیں کی جاتی تھی کاربائی ہو جاتی تھی حال کے دنوں میں election commission بلکل ایسا نہیں کر رہا ہے اور یہی کارر ہے کہ اس طرح کا زہریلہ جو پرچار ہے وہ تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس طرح کا زہریلہ پرچار عمیلے جی لگاتار ہو رہا ہے ہم یہ نہ بھولیں 2016 کی اترپدی شناووں میں آپ وپخشی دلوں کو آتنکوادی کساب سے آپ ان کی تلنا کر رہے تھے کھلے عام آپ ایک چینل کے منچ پر جا کر مکھی بنتری آدھتنات کہہ رہے تھے کہ یہ چھناو 80 پیسدی بنام 20 پیسدی ہے مگر یہاں پر ایشور اپا نے یہ کہا کہ ہمیں مسلم ووٹس نہیں چاہیے آپ ایک پوری کمیونٹی کو ڈیمونائز کر رہے ہیں آپ کہیں نہ کہیں ان کے کہا جائے ڈس ان فرانچائز بھی کر رہے ہیں اس طرح کی بات کر کے کانگریس نیچلی شکایت کی ہے سواغت یوگی ہے مگر کچھ ہونا نہیں ہے اور چھناو آئے ہو جیسا آپ نے صحیح کہا ان کی بھومکہ یہاں پر میں کڑے شب کا استعمال کروں گا کرمنل ہے آپ رہا دی کیا کافی حد تر دیکھیں میں جتنا دیکھا ہوں کہ بنگال کے بھی چھناو میں آپ آئیں گے اتر پردیش کے پہلے آپ بنگال کا چھناو دیکھ لیجئے بنگال میں جس طرح سے سامپردائی ایک ودویش کے ساتھ پورا کا پورا پرشار کنڈکٹ کیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے وہ حیرت انگیز تھا اور ہمیں آشا تھی ایک جنرلسٹ کے طور پہ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی اور پارٹی نے ایسا کیا ہوتا تو ہم ایسا نہیں کہتے بلکل ہم اس کے لیے بھی کہتے کانگریس کے نیتہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہم کہتے ہیں تو لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی ایک زمانہ تھا جب یہی الیکشن کمیشن آف انڈیا جب اس کے پدادی کاری دوسرے ہوا کرتے تھے تو بال تھاکرے جیسے ویقتی کو جو اتنا طاقتور تھا اپنے زمانے میں سینٹرل انڈیا میں اور سموچے دیش میں جن کی توتی بولتی تھی کہ کہیں بھی نیو سینس کر دیتے تھے شیوشانی لیکن ان کے خلاف کا روائی کر دیا تھا اس الیکشن کمیشن نے چھے ورشوں کے لیے ان کو دیمار کر دیا تھا اب میرا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ ہے کہ آپ اس طرح کی بھاشا کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے بھاشاں کا استعمال نہیں کر سکتے مگر لگتار کیا جا رہا ہے یہ لگتار کیا جا رہا ہے اور پھر بھی کوئی روپ نہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب کی الیکشن کمیشن چونکہ انہی نیتہوں دورہ اے پوائنٹ کیا جاتا ہے جس لیے جو سرکار میں ہے اگر سرکار میں اگر رہنے والے نیتہ ہیں اور ہیٹ اسپیس دے رہے ہیں تو ان کے لیے وہ بلکل چپ ہو جاتا ہے میں اپنے درشکوں کو یاد دلانا چاہوں گا اپنے درشکوں کو یاد دلانا چاہوں گا جب یہ مدہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا تب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ٹی این سیشن جیسا چناؤ آیوکت چاہیے مکھی چناؤ آیوکت چاہیے بڑا پرشن یہاں پر کہ اس باوکلاڈ کی وجہ کیا ہے بھاشا آپ کرناٹک میں موجود ہیں ہم لگاتار یوٹیوب چینلز کے زریعے دیکھ رہے ہیں کس طرح کی پرتکریہ پریانکا گاندی وادرا کو مل رہی ہے راحل گاندی کو مل رہی ہے مگر لوگ بتا رہے ہیں کہ صدر امیہ کو لے کر ایک وہاں پر بہت زبردس سینٹیمنٹ ہے میں اس کارکرم میں ہم جو مددے اٹھا رہے ہیں وہ آپ سے پوچھوں گا بھاشا مگر صدر امیہ کو لے کر دیکھیں ایک بات بہت صاف ہے یدورپا کا قدر کم ہوا ہے یدورپا کے بیٹے لڑ رہے ہیں سب سے بڑے لنگائیت نیتا بھاشپاہ کو جن پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا اور دوسرے جو لنگائیت نیتا ہے وہ کانگریس میں آ چکے ہیں شکر کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں اور اس دوران جس طرح سے بہت سنیوجک دنگ سے پلانڈ وین میں کانگریس نے اپنی رڑنیتی بنائی ہے وہ ایک اپنا آدھار پا رہی ہے اس نے ساف ساف کہا ہے جاتی کا جنگڑنا کا مدہ اٹھایا ہے آپ دیکھیں سیدھا رمیہ ایک بہت ہی لوگ پڑیا نیتا ہے جن کی زمین پر پکڑ ہے ان کو دیکھنے سننے لوگ آتے ہیں بہت سمانت نیتا ہے وہ اور شاید اسی سے باپلا کر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کارناتک بھارتی جنتہ پارٹی کیلئے گیٹوے آف ساؤت ہے یہاں سے ہی وہ سارا پریوک کرتے ہیں سب سے بڑی نفرتی بریگیڈ یہاں پر انہوں نے اتاری پچھلے دو سال سے پوری دیش اور دنیا نے دیکھا ہجاب کا مسئلہ ہو حلال کا مسئلہ ہو ایک نامی بائیکوارڈ کا مسئلہ ہو اور اس میں بھاشپا کے نیتا دو طرف سے ہیں جو کینڈری نیتریتو ہے جس کا نیتریتو اس میں کمان سمالی ہے گریہ منتری امیش شاہ جی نے وہ اپر ہندوتو کے مدے پر لگاتار بیٹنگ کر رہا ہے لیکن وہیں آپ دیکھئے بھاشپا کے جو مکہ منتری ہیں وہ انٹرویو میں کہتے ہیں یا دورپا کہتے ہیں کہ حلال اور حضاب ہمارا مددہ نہیں ہے لیکن جسوی سوریا کے آپ پورے کا پورا بیان دیکھئے جس طرح کی نفرت کی بات کو کر رہے ہیں تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ بھاشپا کے پاس اور اس کی جو کمان موڈی جی اور گریہ منتری امیش شاہ جی کے پاس ہے اس نے یہ سوچ رکھتا ہے کہ اب ایک نئی بریگیٹ کو وہ اتاریں گی جس کو انہوں نے اتارا بھی ہے بہت دھیان سے اگر دیکھئے دیش کے پردھان منتری جہاں جا رہے ہیں جن کانسٹوینسیز میں پرچار کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک کانسٹوینسی ایسی ہے جہاں بھاشپا کو جو امیدوار ہے وہ تڑی پہار ہے وہ آ نہیں سکتا وہاں موڈی جی جا رہے ہیں کیوں؟ نفرتی بیان کے لیے تمام طرح کی ہنزہ کے لیے وہ ویقتی تھا یعنی نفرت نفرت اور نفرت پر ہی بھاشپا اپ سوال کیا جاتے ہیں ارمیلیش جی تو چیزیں اُبھر کر آتی ہیں پردھان منتری نریندر موڈی چھے دن میں پندرہ رالیاں کرنے والے صاحب دس دن تک وہ جو ہے رہنے والے کرناٹک میں یہ اپنے آپ میں آپ کو چنتت نہیں کرتی کہ پردھان منتری نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا پہلا کرتا وہ چناو لڑنا ہے دس دن تک رہنے والے کرناٹک میں کوئی مزاگ بات نہیں ہے یہ اپرتیاشت ہے پردھان منتری پندرہ رالیاں کریں گے چھے دن میں دیکھیں ماننی پردھان منتری اس بات کو کھولیام کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے کرتے ہیں اسی طرح سے وہ چناو لڑتے ہیں ان کے لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اور یہی نہیں ٹیلی ویجن چینلوں کی اسٹیتی دیکھئے کہ جس دن کسی چھتر میں وہاں تو اسٹیتی ایسی نہیں رہے گی لیکن جس دن کسی چھتر میں متدان ہو رہا ہوتا ہے اس دن وہ دوسرے کسی چھتر میں بلکل ہم نے لوگ سبح چناووں میں دیکھا کئی چینلوں میں یو پی میں چناو اس میں دیکھا بلکل دیکھا تو اپنی پارٹی کو جیتانے کے لیے وہ جتنی کوشش کرتے ہیں ہمیں اس پر کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ جتنا سمیدیں یہ ان کا پروگیٹیو ہے وہ دیش کو اگر یا پرشاسن کو اتنا توجہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے افسر سارا کام کر رہے ہیں ہم نو بھی رہے تو کیا فرق پڑتا ہے یہ ان کا پروگیٹیو ہے ہماری جو ایک ناغری کے روپ میں چنتہ جو ہے ایک جنرلسٹ کے روپ میں جو ہمارا سروکار ہے وہ یہ ہے کہ آخر وہ جنتہ کو پروز کیا رہے ہیں بھارتی جلتہ پارٹی کے نیتا کرناٹک کی عوام کو ایڈریس کیا کر رہے ہیں وہ بھی ایک ایسا راج جو آئی ٹی ہب ہے صحاب اب آپ جیسے دیکھیں شورپا جی کا اپنے مدارن دیا یہ اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو انہی سجن کے کارن وہ فٹی پرسنٹ والا ماملہ سامنے آیا بلکل سنتوش پارٹیل نے اپنے لیٹر میں انہوں نے شورپا کا نام لیا تھا اور وہ چناؤ میں ان کو ٹکٹ نہیں ملا ہوا ہے لیکن وہ بھاشن دیے جا رہے ہیں اور جو چاہے وہ اگل رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں دیں گے ان کو نہیں دیں گے اور کارناٹک میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے دس بارہ پرسنٹ مسلم پاپولیشن ہے اچھی خاصی پاپولیشن ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی پوری امیدوار لسٹ ایک بھی مسلمان نہیں ہے تو یہ اپنے آپ میں ثابت کرتا ہے کہ اس سماج کے ایک حصے کو بھارتی جنتہ پارٹی آفیسیل ہی نہیں مانتی لیکن اگنائز ہی نہیں کرتی وہ بول رہی ہے بھاشن میں دی رہی ہے بھاشا یہ ایک بہت حیرتنگی پالو ہے بھاشا ایک بات بتائیے دیکھئے زہریلے بیان ایک الگ بات ہے وہ زہریلے بیانات دیے جا رہے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی دس دن یہاں رہیں گے جو اپنے آپ پر کتنی عجیب و غریب بات ہے اگر آپ سوچے تو مگر آپ جانتے ہیں سب سے شوکنگ بات یہ کہ آپ نے نڈا صاحب کو سنا کہ اگر کرناٹک کو چاہیے کہ پردھان منتری کا آشیرواد ملتے رہیے تو بی جی پی کو ووٹ دیجئے یہ چناؤ ہے کرناٹک کو موڈی سے چھوڑنے کا آپ دیکھ رہے ہیں جو بلاک میل کا لہجہ ہے پورا بلاک میل کا لہجہ ہے ساری لکشمن ریکھاؤں کو پار کیا جا رہا ہے بہت دلچسپ بات ہے کہ آج میں نے پردھان منتری جی کو بھی بہت دھیان سے سنا سب کو سننا چاہیے سب سنی رہے ہیں سارے ٹی وی چینل لائف کوریج کر رہے ہیں اگر آپ ان کا بھاشن سنیے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ کرناٹک میں سرکار کس کی تھی وہ بولے کہ ہم بھرشتاچار مٹائیں گے چالیس پرسنٹ بھرشتاچار یہاں آٹو ڈرائیور سے لے کر پانی پینے آپ کہیں جائے کسی ریسٹرینٹ میں جائے کرپشن کو لے کر بھاشپا بری طرح سے گیری ہوئی ہے بری طرح سے پبلک ڈومین میں ہیں ایک ایک آدمی آپ کو کہانی بتاتا ہے کہ بھاشپا کا یہ شاشن کتنا کرپ رہا دوسری بار جو مجھے ابھیسار جی لگ رہی ہے ارمیلیس جی آپ بھی دھیان دیجئے اس پر کرناٹک اور کنیٹگا اسمیتا پرائیڈ ایک الگ ڈھنکا ہے یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ملے جنہوں نے بھاشپا کو ووٹ دیتے رہے ہیں میں بینگلور میں ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے امیش شاہ جی ریلی میں کھڑے ہو کے چار ویدھائکوں کو بول رہے ہیں کدھار آؤ کھڑے ہو آپ بھی آ گیا ہو تو کہہ رہے تھے کہ یہ بولنا اور یہ بتانا کہ یہ ووٹ کرناٹک کے لیے نہیں ہے یہ ووٹ پردھان منتری کا ہاتھ مجبوط کرنے کے لیے تو یہ ساری چیزیں بہت اچھے ڈھنگ سے نیچے نہیں جا رہے ہیں بھاشا میں آپ کو ایک منٹ کیلئے روک رہا ہوں میں نے پریانکا گاندی وادرا کا بھاشن سنا انہوں نے بہت دلچسپ طریقے سے کیا کیا گرو باسوانان کا ذکر کیا انہوں نے کہا یہ گرو باسوانان کی بھومی ہے کیا آپ کو یہاں کے بھومی کے لوگوں پر وشواس نہیں ہے کہ وہ اپنے نام کو پردان منتری کے ساتھ جوڑ دیں راشدیتک طور پر کانگریس بھی اسے بہت دلچسپ انداز میں اٹھا رہی ہے اور اسی لئے دیکھیں کہ آپ یہاں پہ جو سیدھا روئیہ ہیں ان کا جو قد ہے ان کی جو بھاشن ہیں ان کی جو باتچیت ہے وہ اس لئے بہت رسپیکٹ سے دیکھی جاتی ہے کیونکہ وہ ایک گریمہ مائے ڈھنگ سے بھاشن دیتے ہیں کھڑ گے کھڑ گے بہت بڑے چہرے کے طور پر ہیں دلچ ووٹ یہاں پر بہت اہمیت رکھتے ہیں اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ لنگائت میں جو بریک ہوا ہے اسے بہت کم میڈیا دکھا رہا ہے اور یہاں پر کرناٹک میں جو برامہڑ لیڈرشپ ہے دیان دیجئے سانتوش جی بیل سانتوش جی اس کو رپریزنٹ کرتے ہیں سوریا یہاں بینگلور میں رپریزنٹ کرتے ہیں پرہلا جوشی پرہلا جوشی تو تمام اور لوگوں کو لگ رہا ہے میں نے جو بکٹی لگا نیتاؤں سے بات کی لنگائت کے لوگوں سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ یہ دوبارہ سے بسوا کی دھرپی پر برامہڑ برچسو کی طرف بھاشپا بڑھ رہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنا کوج صرف نفرت کا رکھا ہے اور نفرت کے آدھاری پر ان کے پاس بیچنے کے لیے ایک وعدہ نہیں ہے میں آپ دونوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بہت بڑے داز میں سب سے پہلے آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں پردھان منتری اتریں گے 28 اپریل سے 10 دن کے لیے ہوں گے 15 ریالیز 6 دن میں آپ کو لگتا ہے کہ جو لہجہ ہم نے امیت شاہ کا دیکھا پردھان منتری بھی اسی کو فالو کرنے والے ہیں اسی کا نسرن کرنے والے ہیں اس کو ایک نئے سطر پر اٹھائیں گے کیونکہ دیکھئے کم سے کم بنیادی مددوں پر یہ جیت ملتی دکھائی نہیں دے رہی ہے انہیں بھڑکانا پڑے گا یہ اصاف طور پر دیکھ رہا ہے تو کیا پردھان منتری کبھی وہی لہجہ ہونے والے آپ کو لگتا ہے دیکھیں میں پریڈکٹ نہیں کروں گا خاص کر پرائیم میریسٹر یا کسی کو بھی لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کی یہ عام بھارشہ ہے یہ کوئی پچھلے کچھ ورشوں میں اگر دیکھا جائے تو بلکل ایک سیم پیٹرن ہے کہیں بھی کسی بھی نیتا کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتہ کے واسطہ بھی مددوں پر نہیں چناؤ لڑتے ہیں بلکہ اس طرح کے issues پر دوسری بات جو میں ایک کہنا چاہوں گا سنچھے میں کی دیکھیں کانگریس کے لیے اس لیے کرناٹک میں اس لیے بہت بڑی سنبھا ہونا ہے کیونکہ پہلی بات تو پورے سموچے ساؤتھ انڈیا میں کرناٹک سب سے بڑا بیس کانگریس پارٹی کا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ سرکار نہیں بنا پائی پچھلی بار لیکن پرسنٹیج آف ووٹ اس کا دیکھیں سب سے اوپر رہا اور سرکار آئی بھی سرکار کو گیا بھی کیا گیا گیا گرا بھی دیا گیا تو ایسا نہیں کہ کانگریس کمجور رہی ہے دوسری بات جو بھاشا نے کہی بات بہت لمبا ہو رہا ہے بھاشا تورت پرتکریہ پردھان منتری اگر سامپردائق طور پر اگر بیان دیتے ہیں تو کیا کہیں نہ کہیں جو کرناٹک اسمیتا کی آپ بات کر رہے تھے کنڑگا اسمیتا کی بات کر رہے تھے وہ آڑے آنے والا ہے کیا کہتے ہیں تورت پرتکریہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر آ رہا ہے اور بھاشپا سدرن کرناٹک میں اور جو ہیدر آباد کرناٹک کہا جاتا ہے بیدر والا علاقہ وہاں پر بڑے پیمانے پر اس کو نقصان ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور شاید اسی کی بھرپائی وہ کرنے والے ہیں آج مودی جی کا جو بھاشن ہے دو تین دن سے جو امشا جی بول رہے ہیں وہ کینڈری نیت پرتک کی سوچ ہے ان کو لگ رہا ہے کہ صرف اسی آدھار پر وہ لنگایت کے بھیتر جو بڑے پیمانے پر آکروش ہے آکروش چھوٹا نہیں ہے مجھے بار بار یہ کہنا ضروری لگتا ہے کہ اس سمیں بھاشپا کے خلاف جو آکروش ہے وہ کلے گا اور لنگایت تو بہت اہم جاتیاں ہیں جو جسائٹ کرتی رہی ہیں کہ کون مکہ منتری بنے گا اسے پیچ اپ کرنے کے لیے اس سمیں انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر رسز رام سینہ اور باقی تمام بریگیٹ کو اتا رہا ہے مودی جی اسی لائن کو آگے بڑھائیں گے مگر کیا یہ انہیں چناوی فائدہ دے گا اور ہم اپنے دوسرے اہم مدے کا روک کر رہے ہیں کتنے دکھ کی بات ہے کہ جب ہماری مہلا اولیمپنس اولیمپک میں ایشن گیمز میں کومن ویل گیمز میں میڈل لیتی ہیں تو پردھان منتری انہیں اپنے گھر بلاتے ہیں ان کی اپلابدیوں کے ذریعے ووٹس بھی حاصل کرتے ہیں نیوز چینل بھی یہ کہتے ہیں کہ مودی جی سے وشو کب جیتا جائے گا یا مودی جی جو ہیں وہ میڈل جیتنے کے گورو سکھائیں گے یہ سب چلاتے ہیں مگر آج چار راتیں ہو چکی ہیں ہماری مہلا اولیمپنس وہاں بیٹھی ہوئی ہیں مدہ یہ ہے بریج بھوشن شرن سنگھ پر ایف آئی آر درش کیا جائے سپریم کورٹ کو دخل دینا پڑ رہا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی مودی سرکار کا جو رویہ دلی سرکار کا رویہ نہایتی شرمناک ہے کیا ہے اس مدے کا پنچ بتائیں گے اور ملیش اویسار اگر کسی ملک میں اے فائی آر کرانے کے لیے کسی بھی پکش کو اگر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آنا پڑے تو آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ وہاں ڈیمکرسی کس طرح کی ہے اپنے دیش میں کچھ ویسا ہی ہو گیا ہے اس مدے پر کیا ہے پنچ بھاشا بتائیں اویسار صاف دکھائی دے رہا ہے کہ مودی جی کا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ صحیح تمام جو نارے ہیں وہ کتنے بڑے ڈھکوسلے ہیں یا جنتر منتر پر بیٹی مہلائیں اور ان کے سمرتن میں اترا لوگ دکھا رہے ہیں بہت بنیادی چیز ہے اس سے ایک بات صاف ہوئی کہ بریش بھوشن سنگھ کا قد کتنا بڑا ہے کہ ایف آئی آر نہیں ہو پا رہی اور دوسرا بہت اہم سوال ڈلی پولیس کتنی کرتا ہوئی ویموڑ ہے کہ وہ ایف آئی آر کرنے کے لیے کہہ رہی ہے ایف آئی آر کرنے کے لیے کہ اسے پریلیملی انکوائری جانچ کرنی پڑے گی شرم ہے کانون کا راج کہیں نہیں ہے مہلہ کا سممان دھو ڈالا ہے مودی سرکار نے ابھی سار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ مودی سرکار کو صرف ایک شبد سمجھواتا ہے وہ ہے ووٹ اگر بریج بھوشن شرن ان کے لیے ووٹ جھٹانا بند کرنے تو ان کھلاڑیوں کی آواز سنی جائے گی چاہے کھلاڑی ہوں چاہے کسان ہوں چاہے سینک ہوں اور ان کی مثالیں ہمارے سامنے ان کا استعمال اور ان کی اہمیت صرف ووٹوں کی نگاہ سے ہے اگر وہ آپ کی راجنیتی کے خلاف آئے تو آپ انہیں دیشدرو ہی بتائیں گے اربن نقسل بتائیں گے ان پر حملہ کریں گے اور ہم نے پچھلے چھ سات سالوں میں لگاتار دیکھا ہے یعنی کی بات صرف ووٹ کی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بھاشا کتنے شرم کی بات ہے کہ مودی سرکار کے نمائندے سپریم کورٹ میں کہتے ہیں کہ صاحب ابھی شروعاتی جانچ کریں گے ارے جو آروپ ہیں وہ پاکسوں کے انترگت آ سکتے ہیں گمبیر آروپ ہیں ڈلی پولیس کہتی ہے کہ سپریم کورٹ چاہے تو ہم کیس درج کر سکتے ہیں باقی معاملوں میں یہ لوگ اتنی تیزی سے کیسز درج کرتے ہیں مگر یہاں پر دیکھئے جو شرمناک روئیہ ان کا جو دکھائی دیا ہے سپریم کورٹ کے انترگت ابھی سار دیکھئے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر دیشدرو کا مقدمہ ہو کسی پترکار سیویل رائٹ ایکٹیویسٹ کو اندر ڈالنے کا معاملہ ہو چھٹکیوں میں ہو جا رہا ہے اور یہاں پر اس دیش کا کانون کہتا ہے آپ دیکھئے چھ سات مہیلا پہلوان گئیں اپنے نام سے انہوں نے شکایت درس کرائی یعنی کانون کے مطابق ترنت ایف آئی آر ہو جانی چاہیے تمام وکیل یہ کہہ رہے ہیں تمام پور جج یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے لے کر جس طرح کی دیری ہے وہ دیری ہی اپنے آپ میں آپرادک ہے مہیلا کے سممان اور سورکشا کے ساتھ قلدیب سینگر ہی نہیں انگینت بھاشپا کے لوگ جنہوں نے مہیلاوں پر ہنسا کی سامپردائی تناو کی بات تو چھوڑیے یہاں صرف اور صرف مہیلا گریمہ کی بات ہے اور حیرانی کی بات دیکھئے یہ تمام مہیلایں ہندو ہیں بلکس نہیں ہیں لیکن ہندو مہیلاوں کے سممان کے ساتھ بھی اتنے بڑے پیمانے پر کھلوار جو بھاشپا نے کیا ہے وہ صرف اس لیے کیونکہ انہیں اپنے ایک دبانگ بہوبالی نیتا کو بچانا ہے بلکس ہم نے کئی ماملوں میں دیکھا ہے انکیتہ بھنڈاری اترہ گھنڈ کے انکیتہ بھنڈاری آرود کس پر لگا تھا بھاشپا کے نیتا کے بیٹے پر لگا تھا چیز پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے دیکھا کہ جنتر منتر کی تصویریں سامنے اُبھر کر آئی تھی جس میں وہ مہیلا کھلاڑی اب بھی ٹریننگ کر رہی ہیں وہاں پر وہ اپنے کرتوے سے پیچھے نہیں ہٹی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کل کو اولیمپک گیم ہوں گے ایشن گیمز ہوں گے انہیں ہی میڈل لانا ہے اور تب وہ جب میڈل لے کر آئیں گے تو پردان منتری انہی کے ساتھ فوٹو گھچوائیں گے مگر آج ان کے درد کو کوئی نہیں سن رہا ہے پردان منتری دس دن کے لیے کرنا ٹک جا سکتے ہیں ایک دن آج نہیں بولا سکتے ہیں ان کو چاہیں تو بلا سکتے ہیں اپنے دفتر آج نہیں بولا رہے ہیں وہ دیکھیں اس کا مطلب جو آپ کہہ رہے تھے کہ بھئی بھوشن پرساز سنگھ میں آخر وہ کیا چیز ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے انک ایک ایم پی جو کشتی سنگ کے ادھاکش ہے اس کو اتنی توجہ دی جا رہی ہے کہ دیش کی گریمہ بڑھانے والی مہلہ ہیں دیش کا نام روشن کرنے والی مہلہ ہیں جو مہلہ کشتی لڑنے والی مہلہ ہیں وہ اتنے دنوں سے کمپلین کر رہی ہیں یہ دوسری بار اجنتر منتر آئی ہیں اتنی بار وہ کمپلین کر چکی ہیں پولیس کے ہاں اتنی بار درخواست دے چکی ہیں منترالے میں کھیل منترالے میں کھیل منترالے نے کمیٹی بنائی اس کمیٹی نے ان کو کلینچٹ دے دیا کس طرح کی پرتال آپ نے کی ابھی ایک رپورٹ آئی ہے بہت ہی ریویلنگ کہ ایک مہتپونڈ ویکتی نے جو اس پورے پرسنگ سے جڑا ہوا ہے اس نے سبوت دیا تھا اس نے ساکچ دیا تھا گواہی دی تھی لیکن اس کی بھی بات نہیں سنی گئی اس نے کہا کہ ہاں ہم نے چیخیں سنی ہیں ہم نے آوازیں سنی ہیں ہم نے کمپلین سنے ہیں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کچھ نہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا ہے اس کا مطلب ہوا ہے کہ آپ کا جو کہنا صحیح ہے کہ بھوشن پرساز سنگھ چکی اتر پردیش کے چار پانچ جلوں میں ووٹوں کے بڑے پربندھک ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے یوگی مہراج سے ان کی پٹتی نہیں ہے زیادہ لیکن اس کے بہت زود کی یوگی کو بھی سٹ کیے رہنا ہے کیونکہ ان کی بھی اپنی پکڑ ہے گورکپور سے لے کر اور لکھنو کے بیچ میں اور دوسری طرف ان کی بھی پکڑ ہے تو یہ ووٹوں کے بڑے کافی بڑے مینجر ہیں اور یہی کارن ہے بھاشا 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 یہ ہے جب میدان میں اترے تھے وہ ووٹوں کے ورشس کچھ انوٹی دے رہے تھے کہیں نہ کہیں انہیں آپ نے اربن نقسل خالستانی سب کچھ بتا دیا سینک جب ون رانک ون پنشن کا مدہ اٹھاتے ہیں تو اس کو لے کر ایک پرچار چلتا ہے اب ہلاڑی چونکہ آپ کے ووٹس کی آڑے آ رہے ہیں تو آپ انہیں بھی بدنام کریں گے ان پر بھی نشانہ سا دیں گے بوٹم لائن صرف ووٹ کا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھیں ایک چیز اور بہت اہم ہے جو ہمیں سمجھنی ضروری ہے اس سرکار نے ایک مثال ایک نظیر ایک ایک اگزامپل یہ سیٹ کر دیا ہے کہ وہ اپنے دوشیوں کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے اس سے پہلے بھی یون شوشن کا آروب جن جن بھاجپا کے نیتاؤں پر لگا بلاکار اور ان سب کو بچانے اور پروٹیکشن کے لیے پوری حدیں پار کر دی اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ وہ پوری کی پوری مثال یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے اور مہلائیں ہیں مہلائوں کے خلاف دوش پرچار جس طرح سے شروع ہوا ہے جس میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے ایک کچھ سکھ پرچار چلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں اس سے ماملہ بہت صاف ہے کہ بھاشپا سرکار مودی سرکار قدم پیچھے نہیں لے گی اس نے قدم بڑھا دیا ہے کہ وہ ہر حال میں بریج بھوشن کو بچائے گی تو ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ مہلہ سممان دیش کا قانون سب کچھ دھتا بتاتے ہوئے وہ ایک باہو بلی کے پکش میں اس لیے ہے کیونکہ صرف ووڈ بینک نہیں جو پتر ستہ ہے جو ایک پیٹریارٹل سوچ جھوڑی ہوئی ہے ان کی بچار دارہ کے ساتھ اس میں وہ مہلاؤں کے آگے نتماس تک نہیں ہو سکتے بلکل اور اب ہم رکھ کرنا چاہتے ہیں اپنے تیسرے مددے کا کیونکہ یہ تیسرا مددہ بھی کہنا کا انسی سے جڑا ہوا ہے آنند موہن سنگھ ایک راجنیتک باہو بلی ان کی وقت سے پہلے رہائی کل رات کو ہو گئی کیوں کیونکہ نتیش کمار نے پریزنر مینویل میں تبدیلی لائے اور وہ کیا تھا اگر آپ پر کسی سرکاری ادھکاری کی ہتیا کا ماملہ ہو تو آپ رہا نہیں ہو سکتے مگر اس کلاؤس کو ہی ہٹا دیا گیا اور یہاں پر ہتیا کس کی ہوئی تھی 1994 میں جی کرشنیہ ایک دلت آفیسر کی اور وہ ہتیا کیوں ہوئی پانچ ہزار لوگوں نے انہیں لنچ کر دیا تھا کیوں کر دیا تھا وہ تو اپنی گاڑی سے واپس جا سکتے تھے مگر انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو باڈی گارڈ ہے وہ پھسا ہوا تھا وہ اپنی گاڑی سے اترے بھیڑ سے بات کرنے کے لیے مگر آنند موہن سنگھ کی سنچالت بھیڑ نے انہیں موت کی گھاڑ تار دیا شرمناک ہوا جو نتیش کمار سرکار نے کیا یعنی کی باہو والیوں کے سامنے نتمستق ہو جاتی ہیں سرکار بھاشا کیا ہے اس مدے پر آپ کا پنچ دیکھیں میرا مانا ہے کہ یہ شرمناک گھٹنا ہے جس طرح سے نتیش سرکار نے ایک باہو والی کو بچانے کے لیے کیا اس سے پہلے انگینت ماملے ایسے آئے جہاں پر پولٹیکل پریزنس کی رہائی کی مانگتی جس کو انہوں نے پوری طرح سے انسونا کیا اور اس سے جڑا ہوا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو باہو والیوں کا قد ہے اور ان کا دب دبا ہے تمام پولٹیکل پارٹیز میں وہ بہت ہی گروب چہرہ ہے بھارتی راجنیتی کا جس پر تقریباً سب پولٹیکل پارٹیز اپنی مہر اپنا ٹھپا لگا چکی ہیں کہ بینا باہو والیوں کے وہ نہیں چل سکتی یہ لوککنٹر کے لیے شرمناک گھٹنا ہے ابھی سارت کیا ہے اس پر آپ کا پنچ دے پر میرا پنچ یہ ہے کہ ایک بہت خراب مثال قائم کر رہی ہے غلط نظیر جیسے کہتے ہیں کیوں کیوں جیسے میں نے بتایا نا کرشنیہ چاہتے تو بچ سکتے تھے اور ان کے ڈرائیور دیپک کمار بھی یہی کہہ رہے ہیں انٹرویو میں اب کہ مجھے انہیں بچا لینا چاہیے تھا گاڑی کو روکنا نہیں چاہیے تھا مگر وہ اترے اپنے باڈی گارڈ کو بچانے اور اپنی جان گوا دی یہ بہت غلط مثال ہے کہ ایک بیوروکرات اگر اپنے بریف سے آگے جا کے کچھ کام کرنا چاہے نا تو ایک بہت غلط مثال ہے اور نتیش کمار نے جو کیا ہے وہ اکشم میں ہے اور ملیشی کیا ہے اس مدے پر آپ کا پنچ دیکھیں بیہار میں بہت سارے پولٹیکل لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ آنند مہون نردوش تھے وہ ان کا ہاتھ نہیں تھا سوال اس بات کا ہے کہ اگر وہ نردوش تھے تو ایک دن بھی جیل میں کیوں رہنے دیا سرکار نے پہلے دن ہی ان کو باہر کروا دیتے آپ نے جیل مینویل میں اس کلاس کو ریموو کیا ہے جس کلاس میں سرکاری کرمچاری ادھکاری کی حتیہ کی بارے میں یہ بلکل صاف لکھا ہے کہ اسے کسی طرح کی راحت نہیں ملے گی آجیون کاراواز کی سجا میں یا کسی بھی طرح کی سجا میں تو اس کا مطلب بلکل صاف ہے کہ سرکار کا فیصلہ صرف اور صرف آنند مہن کو راحت دینے کیا گیا ہے جو بہت شرمناک ہے ارمیلی جی بیہار کا تو ایک لمبا چوڑا اتحاس ہے نا ہم نے دیکھا تھا شہاب الدین جب رہا ہوئے تھے تو نتیش کمار کو وہ بھر بھر کے ان کی آلوشنہ کرتے تھے اس وقت لالو پرساد یادف کا ایک طرح ساتھ تھا تو بیہار میں کے سامنے نتمس تک ہوتی ہے یہ بیہار کی راجنیتی کا چریتر بن کے رہ گیا ہے بلکل اور دیکھیں بیہار کی راجنیتی کا یہ چریتر کیوں ہے اس کی وجہ ہے وہاں کی ایک جو سامنتی بھومی سنرچنہ ہے جو فیوڈل سٹرکچر وہاں کا آج تک ہے جو بریک نہیں ہوا انڈسلائیزیشن نہیں ہوا اس سماج کو موڈرن ایک آدھونک سماج میں تبدیل کرنے کی کی بھئی چھیک ہے فارمالی ہم جمیداری ایمیلیشن کر دیتے ہیں لیکن لینڈ ری فارمز بلکل نہیں ہوا اور اس لینڈ آپ دیکھیں گے جن جن علاقوں میں لینڈ کا سنکیندرن ہے کچھ ہاتھوں میں جیدہ تر باہو بلی وہاں کے ہیں جس آپ آنند مہن کا نام لے رہے ہیں سہرسا مدیپورا کا علاقہ کوشی بیلٹ کا علاقہ آپ یقین مانیے وہاں کم سے کم تین سو میں ریکارڈ آن ریکارڈ بول رہا ہوں کہ تین سو ایسے بڑے بڑے جمیندار ہیں جن کے پاس تین سو سے لے کر اور ایک ہزار ایکڑ جمین ہے لیکن سروے ہونے کے باوجود ایک سرکار نام کے کمیشنر نے بقاعدے بھومی سروے کچھن کر آیا تھا آج تک کسی بھی سرکار نے اس کو سیٹل نہیں کیا آج تک لینڈی فارم سوہاں پر نہیں ہوا پراپرلی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ابھی سار کی جن جن سماجوں میں بھومی کا ویترن سہی ڈھنگ سے نہیں ہوا ہے جہاں سمانتا لانے کی منم یہ نیونتم سمانتا سماج میں لانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے وہاں جات بیرادری بھی زیادہ prominent ہے وہاں پر اس طرح کے جو بہو بلی ہیں وہ بھی ان کا امرجنس بھی زیادہ آدھونکتا جہاں نہیں ہے اب جیسے ادھارن کے طور پر آدھونکتا نہیں دکھائی دیتی ہے سماج میں وہ اسی کے کارن ہے چلی بھاشا یہ یہ یہاں تو ہمیں آنن مہان سنگھ دکھائی دے رہے کینر میں دیکھئے اجائ مشرا ٹینی کے بیٹے پر آروپ ہے کسانوں کو روند دینے کا وہ ویڈیو سب کے سامنے ہے اور اب ہم چہر شاہ بریج بھوشن سنگ کر رہے تھے اور یہاں پر آپ دیکھئے دعو سرکاروں کے ایک طرف کسان دوسری طرف مہلا کھلاڑی ایک بار پھر یہ دونوں دیش کا گورو اور یہاں پر انصاف داؤ پر ہے مگر پھر بھی اتیачاری کے ساتھ وہ سرکاریں کھڑی ہوئی ہیں اور دیکھیں ابھی سار بیہار کی بات ہے آپ نے بہت اچھا کہا میں وہی بولنے جا رہی تھی کہ کینڈر میں منتری ہیں اور ہم سب نے دیکھا ہے کہ یہ جو بہو بلی ہیں یہ سارے بہو بلی جنگ ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ سارے سارے تقریباً دبنگ جاتی ہوں یعنی dominant caste سے آتے ہیں ان کا رشتہ وہاں سے ہے اور بیہار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رڈویر سینا کی بھی بات کرنی ضروری ہے تو کہ وہاں پر آپ دیکھیں جس طرح سے راجنی چھوٹی موٹی بات نہیں ابھی سار وہ اور ان کے خلاف کانون بھی کہیں سے کوئی بولتا نہیں کوئی سوو موٹو ایکشن ہوتا نہیں میرا ماننا ہے کہ جب جی ای بابا کی گرفتاری کو ریہائی کی بارے میں بات ہوتی ہے ممبئی ہائی کورٹ کرتا ہے سپریم کورٹ موٹو ایکشن لیتا ہے ان تمام معاملوں میں کیوں نہیں سپریم کورٹ ڈخل دیتا بلکل میں ارمیلیج جی میں آپ سے ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا اس معاملے میں کہنے کوئی ہاتھو ہاتھ مددہ لینا چاہیے تھا بی جی پی کو بھارتی جنتہ پارٹی بھی بڑی دھرم سنکٹ میں سوشیل موڈی ایک طرف تو پوسٹر لگاتے ہیں آنند موہن سنگھ نتیش کمار ان کا خود کا پرانا ٹویٹ سامنے آیا ان کے ساتھ فوٹو کھچوا رہے ہیں گھریرات سنگھ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیچار آنند پون سنگھ کو بھسا دیا گیا مطلب ہر پولٹیکل پارٹی یہ ایک موقع تا بی جے پی کے پاس بیہار کے اندر کٹ گھرے میں رکھنے کا نتیش کو مگر وہ بھی اس پہ ڈھل مل ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر ووڈ بینک سوال آ جائے گا یہی تو بڑی ذلچسپ بات ہے اس وقت آنند موہن کے پرکرن میں بھارتی جنت پارٹی اور جڈی ایلائنس ان تینوں کا جو پورا پورا اپروچ لگ بھگ ایک جیسا بلکل بھائی شیوان انتیواری ہمارے تو بہت مطلب سمبند ہے وہ اچھے سانسد مانے جاتے رہے ہیں سماج بادی سوچ کے مانے جاتے رہے ہیں انہوں نے بھی کہا آنند مہن نردوش ہیں میں نے مان لیا چلو نردوش ہیں تو آپ نے ان کو نردوش ثابت کرنی کی ادالت میں آپ کی سرکار نے کیا کیا اگر وہ نردوش ہوتے تو لور کوٹ سے لے کر ہائیس کوٹ آب دی لینڈ بلکل تو ایسے میں ایک ایسے آدمی کو نردوش کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے کے پورے سسٹم کو بروڑنا ہے اور دوسری بات ایک بڑی دلچسپ بات آپ نے کہی کہ یہ آپ نے نام لیا کچھ نیتاؤں کا سوشیل موڈی اور راجیو پرطاب روڈی ایک نیتائیں بہت مہتمون نیتا وہی پروکتہ ہوا کرتے تے جی آت سارن میں یا گم ہے ابھی تو سارن کے وہ سانسد ہیں انہوں نے کہا کہ بلکل صحیح فیصلہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پرونات سنگھ کو بھی ریاض کیا جانا چاہیے اس کے بعد وہ یہ کہہ پروٹ پانے بہت شکریہ انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی ابس شرما کو دیجی انمتی نمسکار